سلام علیکم مزید ویڈیوز کے لئے پختون خواہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مشہور فیشن میکزین ووک کے سرورک پر سعودی شہزادی حیفہ بنت عبداللہ کی تصویر شایع ہونے پر ترازہ کڑا ہو گیا برطانوی خبر رسائی دارے کے مطابق ووک کے سعودی عرب کے ایڈیشن میں شایع ہونے والی اس تصویر میں شہزادی حیفہ بنت عبداللہ سفید لباس زیب تن کی ہوئی ہیں اور انچی ہیل پہنی ہوئے ایک کونٹیبل گاڑی میں بیٹی دکائی دے رہی ہیں اس رسالے کو سعودی عرب کی خواتین کے نام منصوب کیا گیا ہے اور اس میں ولی اہد محمد بن سلمان کی جانب سے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دینے سمیت دیگر اصلاحات کو سراہا گیا ہیں شہزادی حیفہ شاہ عبدالعزیز کی صاحبزادی ہیں جنہوں نے خواتین ڈرائیونگ پر پابندی آئیت کی تھی سعودی شہزادی میکزین میں کہتی ہیں کہ ہمارے ملک میں بعض قدامت پرست ہیں جنہیں تبدیلی سے ڈر لگتا ہے بہت سو کے لیے یہی وہ سب کچھ ہیں جو انہیں معلوم ہیں انہوں نے مزید کہا کہ میں ذاتی طور پر ان تبدیلیوں کی مکمل حمایت کرتی ہوں دوسری جانب انسانی حقوق تنظیموں کے کارکینوں نے اس تصویر پر تنقید کی ہیں جو اسی ماہ کمس کم گیارہ مظاہرین کی گرفتاریوں پر احتجاج کر رہے تھے ان کے مطابق ان کی اکثریت ان خواتین پر مشتمل ہے جنہیں خواتین کی ڈرائیونگ کے حق میں مہم چلانے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا تھا ایم نیسٹری انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ان میں سے چار مظاہرین کو رہا کر دیا گیا ہیں جبکہ باقی کا بھی کچھ پتا نہیں ہے جبکہ باقی کا بھی کچھ پتا نہیں ہے